بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ارجنٹائن کا ایک شہری انڈوں کا کارٹن حرید نے گیا اور بیچنے والے نے قیمت کے بارے میں پوچھا تو اسے ملوم ہوا کہ قیمت معمول سے زیادہ ہے تو اس نے بیچنے والے سے وجہ پوچھے اس نے کہا تقسیم کاروں نے قیمت بڑھا دے شہری نے ہموشی سے انڈوں کا کارٹن لیا اور اسے واپس جگہ پر رکھ دیا اور کہا انڈوں کی کوئی ضرورت نہیں وہ انڈے کے بغیر رہ سکتے ہیں اور یہ کم تمام شہریوں نے بغیر کسی مہم اور ہٹتال کے کیا بلکہ یہ لوگوں کا کلچر تھا لوگوں نے قبول نہیں کیا کہ یہ کمپنیا اسے بلک میل کر رہی ہے آپ کے حیال میں نتائج کیا تھا ایک ہفتے سے بھی کم عرصے میں کمپنی کے ملازمین انڈوں سٹوروں کے حوالے کرنے آئے لیکن ملکان نے انڈے کے نائے کارٹن اتارنے سے انکار کر دیا کیونکہ کسی نے پرانے انڈے کے کھٹر نہیں ہری جائے کمپنیا نے لوگوں کی زید پر اسرار کرتے ہوئے کہا کہ یہ احتجاج چاند جنہوں میں حتم ہو جائیں گے اور لوگ انڈوں کے معمول کی ہریداری پر واپس آ جائیں گے لیکن لوگ زید پرتے انہوں نے انڈوں کا بائی کھٹ کے اور کمپنی حسار میں جانے لگی دو بار انڈوں کے ڈبے میں سب سے پہلے دوسرا اینہ مرغیوں کا کھانا کھلانا جو انڈے کھانے اور پائیدہ کرنے سے باز نہیں آتے تو نقصان جمع اور دگنے ہو گئے والٹری کمپنیوں کے ملکان نے ملکات کیا اور انڈوں کی قیمت سب کا قیمت پر واپس کرنے کا فیصلہ کیا بائی کارڈ جاری رہا فرمو نے تقریبا دیوالی اپھن کا اعلان کر دیا اس لئے وہ دوبارہ ملا اور فیصلہ کیا تمام میڈیا میں ارجنٹائن کے لوگوں سے سرکاری معافی کی پیش کش کرے انڈوں کی قیمت کو اس کی سب کا قیمت کے ایک چھتائی تک کھم کرنا یہ ایک سچی کہانی ہے اہیل کا افسانہ نہیں ہم بحیثیت عوام کسی بھی شے کی قیمت کم یا بڑھا سکتے ہیں صرف ہماری مرضی سے کوئی مہم یا ہڑتان نہیں ہم سب کی ضرورت ہے تھوڑی سے مرضی سقافت اور عظم سب دوستوں سے گزارش ہے آج کل جو مارکٹ میں لوگ بیٹے ہیں یہ نجانے کتنے کتنے قیمتوں کو بڑھاتا ہے آشیاں کے علاقے اتنے زیادہ نہیں ہوتی موسیقی موسیقی